اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایسے کامیاب انسان کے بارے میں بتائیں گے جسے پوری دنیا پاگل کہتی تھی مگر اس پاگل انسان نے اپنی چوراسی سال کی عمر میں وہ کچھ کر دکھایا جس کا ہم آج بھی یقین نہیں کر سکتے اس پاگل بچے کا نام تھومس ایڈیسن تھا آج ہم آپ کو اس کی بہت دلچسپ کہانی بتائیں گے ایڈیسن کو ماں کے انتقال کے بعد یاد آیا کہ بچپن میں اسے سکول سے گھر بیج دیا گیا تھا کیونکہ اس کو زہانت کی وجہ سے کوئی پڑھا نہیں سکتا تھا ماں نے گلے لگا کر کہا تھا تم اتنے ذہین ہو کہ سکول والے تم کو پڑھا نہیں سکتے اسی لیے میں پڑھاؤں گی آج وہ خط ڈھون رہا تھا تو کچھ دیر بعد خط مل گیا اس خط میں لکھا تھا آپ کا بیٹا کڑ مغز ہے اسے پڑھایا نہیں جا سکتا یہ پورا دن کلاس میں سوتا رہتا ہے اور ٹیچر کی بھی بات نہیں سنتا لہٰذا آپ اسے اپنے گھر لے جائیں یہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا سائنس کی تاریخ نے لکھا ہے دنیا میں سب سے زیادہ ایجاد کرنے والا یہ پاگل بچہ دھومس ایڈیسن ہے اس نے اپنی عمر میں بہت سی چیزیں دریافت کی مثلا فلم کیمرہ، فونو گراپ، فلم ریکارڈنگ، الیکٹک پین اور آخری بلپ جس کو آج پوری دنیا استعمال کرتی ہے اس دنیا میں ہم جو بھی چاہے کر سکتے ہیں پوری دنیا آپ کی غلام ہے آپ جو چاہے اس دنیا میں کر سکتے ہیں کامیاب بننے کے لیے دوسروں کی باتیں سننا چھوڑ دو اگر آپ کو سکسس پانی ہے تو ریڈی رہو سب آپ کی بہت بیشتی کریں گے لیکن آپ کو ان کی بکواس سن کے آگے نکل جانا ہے اور آپ نے ان کو یقین دلانا ہے کہ آپ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو آج تک کسی نے نہیں کیا تو دوستو آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور لائک کرنا مت بولیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جایا کریں